موسیقی پولیس نے بارش کے باعث شہر بھر میں خراب ہونے والی سڑکوں کی نشاندہی کر دی ہے شہر بھر میں ستانوے سڑکیں 145 مقامات پر خراب ہیں جس کے باعث ٹرافک کی روانی شدید متاثر ہے ان سڑکوں کی فوری طور پر مرمت کا آغاز کیا جائے انتظامیوں کو باقاعدہ طور پر مکتوب بھی ارسال کر دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق شہر بھر میں مونسون بارشوں کے باعث تباہ حال سڑکوں کے بارے میں ٹرافک پولیس نے انتظامیہ کو نشاندہی کر دی ہے سوالے سے ڈی آئی جی ٹرافک احمد نواز چیما کا کہنا ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کو بازابتہ طور پر خط لکھ دیا ہے جس کے بعد کراچی کی ظلائی انتظامیہ کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے بارشوں کے باعث شہر بھر کی سڑکوں کا برا حال ہے جہاں پہلے چھوٹے چھوٹے گڑھے تھے اب وہاں بڑے گڑھے بڑھ چکے ہیں کئی سڑکیں پانی میں بہ گئیں اور کئی مقامات پر اتنے گڑھے پڑ گئے ہیں کہ وہاں سے گانیاں روانی سے نہیں گزر سکتی اس سلسلے میں ٹرافک پولیس نے ستانوے سڑکوں کی نشاندہی کی ہے جو 145 مقامات سے خراب ہیں ڈی آئی جی ٹرافک احمد نواز نے بزید بتایا کہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں 12 مقامات ڈسٹرکٹ سٹی میں 15 ڈسٹرکٹ سنٹرل میں 40 ڈسٹرکٹ ایسٹ میں 21 ڈسٹرکٹ کورنگی میں 15 ڈسٹرکٹ ویسٹ میں 13 اور ڈسٹرکٹ ملیر میں 29 مقامات شامل ہیں ان کا کہنا تھا کہ مرکزی شہراہوں میں کورنگی روڈ، ایمیجنہ روڈ، شہرہ علیاقت، پریڈی سٹریٹ، نشتر روڈ، جہانگیر روڈ، مارٹن روڈ، جمشید روڈ، جیل روڈ، پی آئی بی کالونی، راشد بن حاس روڈ، یونیورسٹی روڈ، حکیم ابن سینہ روڈ، شہرہ ہمائیوں، شہرہ نور جہاں، پیپلز چورنگی، شہیدہ ملت روڈ، شہرہ قائدین، ڈال میر روڈ، سپ مرکزی روڈ، ریس کوس روڈ، منگوپی روڈ اور ایکسپریس وے سمیت دیگر کئی شہرہوں پر سڑکیں خراب ہیں، جبکہ حالیہ بارشوں کے باعث صورتحال مزید بگڑ گئی ہے، انتظامیہ کو کہا گیا ہے کہ فوری طور پر ان سڑکوں کی مرمت کا آغاز کیا جائے، کورنگی کراسنگ ندی کا ایک حصہ بہ جانے کے باعث ٹرافک کے لیے مکمل طور پر بند ہے اور وہاں کام جاری ہے، سڑک کو مٹی کی بھرائی کر کے لیول کیا ج رہا ہے اور جلد ہی آرزی طور پر اس سڑک کو ٹرافک کے لیے کھول دیا جائے گا جبکہ کورنگی کاؤزوے ندی کو آرزی طور پر چھوٹی گاڑیوں کے لیے کھول دیا کیا ہے، اسی طرح شہر کے دیگر کئی مقامات پر بھی ٹرافک پولیس حکام اپنی مدد آپ کے تحت گڑھوں کو مٹی سے بھروا کر ٹرافک کی روانی بہتر بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید باقبر رہنے کے لیے ریڈ باکس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا کیونکہ ریڈ باکس ضروری ہے